بسم اللہ الرحمن الرحیم سین جلی بے علیان بے علیان بے علیان یا رب الحسین بے حق الحسین یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجد القائم اللہم صلی علیہ محمد مجلس ازادی مقبویت وستعباز بلند صلی علیہ محمد بانین مجلس دے جمعی مرخومی اپنے اپنے مرخومی اور اس علاقے جتنے سادات مومنین حزدہ وائزین زاکرین شہدہ اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ بنا انہاں سارے ہیں دے درجات دے بلندی واسطے خلوص انہال صلی اللہ جتنے تو سمولزز اور مطرم شرفہ حضر دے آرہم چھوڑکے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی مقمومہ مظلومہ محرومہ تھی جڑی آج تاہی پاس سے تھے ہتھ رک کے ودیہ دیئے میں کت کت روہا کربلا روہا افر روہا خولی دے تدور تے روہا شام دے روہنا تے روہا زندان تے روہا پول بغداد تے روہا ہلے روہا کوم روہا مشہد روہا رو رو کے ودیہ دیئے جنگلہ تے رول گئی میں اجلی دی علاق قبرہ نال قبرہ نرلیاں میری دکھی آلاد دیا جنگلہ سپاک سینڈ نوستے ہجلے تے لٹے گھردہ پوچھ سکتے میں تشریف دیا ہے سارے خیالات تو بینے حض ہوکے اپنی اپنی قبولیتیں عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سوال ماشاء اللہ 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 علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ماں خلق اللہ و نوری صلی اللہ علیہ وسلم کریم مالک پر عظیم عبادت قبول فرمائے حضر داریاں تو انہیں نصیب رہے پڑے امام مرگاہ اور مسجدہ آباد رہے مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ علاق اللہ شہن قدیر اللہ ازادارا دی تے ازاداری دی ہی فاظت فرمائے کل سلسلہ شروع کی تائی اور ایک جملہ اس دا آقے کل علیہ وسلم شروع کرنا کہ علیہ السلام کو لوگ سے پوچھے کہ ملے فرماؤ آپ کب خلق ہوئے جناب علیہ السلام کو لوگ پیجن کسے پوچھے کہ آپ کب خلق ہوئے مسکرا کے فرمائے دیں کب نہ تھا ہم تھے سہلہ دے سرکار کچھ تو فرماؤ کہ آپ کب خلق ہوئے فرمائے دیں سوال اتنا بلاندے کہ جواب بردانست کرنا اللہ ظرف معلین و نظر نہیں آنا یہ تو مسلم ہے نا کہ ہر ظرف ہر گلدہ متحمل نہیں ہوں یہ تو مصدق ہے کہ ہر ظرف ہر گلدہ بردانست نہیں کرتا ایک بہترین مثال میرے سامنے جری میں جناب تھی خدمت پیش کرنا شاید کسے انہوں سبق بھی مل جائے مولا علی علیہ السلام انہوں نے ایک تیرے کسے بندے آکھیا اللہ جنہے کتنا اچھا ظرف ہے اس بندے تھا اس ہے کہ مولا میں نے کوئی تھوڑا جیا تقویدہ درس دے ہو خوف خدا درس دے ہو بڑی حمد اس بندے تھی جس نے علی علیہ السلام انہوں آکھے کہ میں نے تقویدہ درس دے ہو تقریباً چالیس سال ہو گئے اس ملازمت اچھ مولا دیجئے سانو آج دیں کسے نہیں آکھے میں نے کہا ایو جی گال دس دے ہو جس نے علیہ السلام تھوڑا جائے خوف خدا آ جائے تھوڑا جائے آخرت رستہ ذرا آسان ہو جائے اے تا بندے پوچھے وہ کوئی ایسا عمل دس ہو جس نے علیہ رزق ود جا ہے رزق ودن وستے تو لوگوں نے عمل ضرور پوچھے یہ کسے نہیں پوچھے ابھی کوئی ایسی گل بھی دس دے ہو ایسی عدیث دس دے ہو ایسی آیت دس دے ہو ایسی کوئی گل سنا دے ہو جدنال تھوڑا جائے خوف خدا پیدا نہ جائے کوئی بندہ نہیں کر دے لیکن مہارل اس بندے دا بابا جی حسل ہے مولا یہ فرماؤ کچھ تقویدہ درس دے ہو یہ صرف ظرف تھے گفتگو کر کے فرقے چلنا چالا تقویدہ درس دے ہو مولا فرمائے دنے تیرے واسطے اتنا کافی ہے تو واجب ادا کر کہ حرام تو بچ تیرے واسطے اتنا کافی ہے کہ واجب ادا کر حرام تو بچ واجب چھوڑی نہیں حرام دے نیڑے نہ وانی اوزہ کر نہیں مولا تھوڑا جی ودھاؤ تھوڑا جی تفسیر کچھ مفصل گفتگو مولا فرمائے تو رہ جا اسے تے قناعت کر لے بھئی واجب ادا کریں حرام تو بچ دا رہے پھر سر چھ رکھے جناب امیر المومنین مولا دے پیناتے تو اوزہ کر نہیں وضاحت فرماؤ لے اوزہ کیا وضاحت آپ سوچو موضوع تقویدہ حطیب امام المتقیدہ موضوع تقویدہ موضوع تقویدہ اور بیان جناب امام المتقیدہ مولا نے جو گفتگو شروع کی تھی موت قابر برزخ محشر مولا نے جی سلسلے تے گفتگو جاری کی تھی نا بندہ پوری پوری وجدانی نال سندہ رہے سندے 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 نا کچھ دیر بعد اس دے سار اور داڑی دے وال سفید ہو گئے موتے 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 سارت داڑی دے وال مولا فرگال روکی نہیں مولا نے گفتگو جاری رکھی سلسلہ جاری رکھیا اور تھوڑی دیر تبار فساہا اس چیخ ماری وہ دیرو پرواز ہو وہ بندہ مر گیا مولا علی مسکرہ کیا دن میں نے تیری اسے گالدہ ڈر رہی میں نے تیری اسے گالدہ ڈر رہی تیرے ذرف قبولیت دی صلاحیت اتنی ہے کہ میں بیان کر دا گیا تیرا ذرف سمیٹ دا گیا تیرا ذرف سمیٹ دا گیا جیلے تیرا اوز ذرف پور رہو گیا پیمانہ تیرا چھلگ گیا روح تیری پرواز کر گئی ہے لیکن لک لک سلام کریم دے مولا فرمے دن مبارک ہوئی میرے قلوں تقوی دی گفتگو سن کے تم دنیا تو ٹور گئے میں تیرے مبارک دینا لگا سدہ جنت ویسے وہ نے تیرے تے حساب و کتاب دیا منزلہ ختم ہوئی تو سائلہ دیں مولا آپ کم خلق ہوئے فرمے دیں ذرف نہیں نظر آندا جیلے ذرف اس دا متحمل ہوئے وہ ذرف نظر نہیں آندا آخر اس پھر اسرار کیتا نہیں مولا کچھ تو فرماؤ کچھ تو فرماؤ اچھا مولا فرمائے دیں تیرے خیال اول خلق کون ہے او دی معرفت اتنی آئی او سا کہی آدم بس اس کے آدم مولا لیدی سبان تو الفاظ انجھ نکلن جو پہاڑ تو پانی لندے فرمائے دیں فرمائے دیں سنو اللہ نے کریم اللہ نے حضرت آدم نو تین تو پیدا کیتا تین نو زبد تو پیدا کیتا زبد نو موج تو پیدا کیتا موج نو باہر تو پیدا کیتا باہر نو زرمہ تو پیدا کیتا ظلمان و حرف تو پیدا کیتا حرف نو آیت تو پیدا کیتا آیت نو سورہ تو پیدا کیتا سورہ نو یا کتا تو پیدا کیتا یا کتا تو اللہ نے لا شہن تو پیدا کیتا لا شہن واللہ نے اعتیاباز ٹھیک ہی جی بڑی مہرفان ہے اللہ نے جناب عادب نو تین تو پیدا کیتا تین نو زبط تو پیدا کیتا زبط نو مہرد تو پیدا کیتا مہرد نو باہر تو پیدا کیتا باہر نو ظلمان و حرف تو پیدا کیتا حرف نو آیت تو پیدا کیتا آیت نو سورہ تو پیدا کیتا سورہ نو اللہ نے یا کتا تو پیدا کیتا یا کتا نو اللہ نے لا شہن تو پیدا کیتا لا شہن واللہ نے مشیعت اللہ تو پیدا کیتا لا شہن واللہ نے مشیعت اللہ تو پیدا کیتا جب تک توڑے زین جملہ رہے گا تھوڑا زین موتر رہے گا فرمیدن اللہ شہن اللہ نے مشیط اللہ تو پیدا کیتا اپنے سینے تحترہ کے دن نا ہم مشیط اللہ اللہ کی مشیط ہم ہیں وہ اللہ کی مشیط ہم ہیں وہ اللہ کی مشیط ہم ہیں وہ اللہ کی مشیط ہم ہیں سبحان اللہ اللہ نے چودندہ نور خلق فرمایا سب تو پیدے جبی کل گفتگو کی تھی ہے اس سے بعد اللہ نے بورا ہجاب پیدا کی تھا ہجاب القدرت ہجاب العصمت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الخدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفع ہجاب الحیفت اور ہجاب شفاعت اگر ذہن مربوط ہے تو الحمدللہ اگر رابطہ ٹٹوٹویت میں پھر باہر کرنا چاہنا گریم اللہ نے ہر شایدی خلقتوں چار لکھتے چبیہ ہزار سال پہلے اپنی معرفت واسطے جیدہ نور خلق فرما جائے تو بظایر حقائی حقیقت چودہ ایک گفتگو کل ہو چکی حقیقت چودہ پھر اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کی تے بیٹے ادھر دیکھو بارہ ہجاب پیدا کی تے ہجاب القدرت گننا حجاب القدرت جیدہ؟ حجاب القدرت، حجاب العزمت حجاب المنت تو اسر کوئی نہیں پھر گنے دیں حجاب القدرت، حجابhelm اسمت حجاب المنت، حجاب الرحمت حجاب سعادت، حجاب القرآنت حجاب المنزلت، حجاب الہدایت حجاب نبوت، حجاب رفعت حجاب حیبت اور حجاب شفاات اس تیر کے لطفی لطفے فرماتا Bruno ونزعہ، ذالک نورا فی حجاب القدرت اس نے اشرہ اور امن پھر اللہ نے اس حجاب نور اول حجاب قدرہ تیجبانہ ہزار سال حجاب عصمہ تیجبانہ ہزار سال حجاب منہ تیجبانہ ہزار سال حجاب رحمت تیجبانہ ہزار سال حجاب سعادت تیجبانہ ہزار سال حجاب قرامت تیجبانہ ہزار سال حجاب منزلہ تیجبانہ ہزار سال حجاب منزلہ تیجبانہ ہزار سال حجاب ہدایت تیجبانہ ہزار سال حجاب نبوت تیجبانہ ہزار سال حجابِ حیبتِ دوہزار سال اور حجابِ شفاعتِ ایک ہزار سال رکھیا لکھ لکھ سلام امیل المومنین فرمیدن او نورِ افل اتنا اتنا عرصہ انہا حجابات دی سیر بھی کردہ رہا اللہ دی تصمیمی کردہ رہا مسکرات کے دن ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم بھی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر شجر کلی کلی علی 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 سارے دور لگو تقریباً تین چار دن تو اسے موڑتے رکھنا اسے موڑتے اسے نور دی بیست چودہ دا نور خلق فرمایا بارہ حجاب پیدا کی تھی اسے بات جس عقیدت سن ناز ہے سن فرق ہے یہ دو عقیدت مضبوطی نال پلے بنو چودہ دے نور نو اللہ نے ہر شہدی خلق کرتو چار لخت چویہ ہزار سال پہلے اپنی معارفت واسطے خلق فرمایا اپنی معارفت واسطے خلق فرمایا اسے بات اللہ نے بارہ حجاب پیدا کی تھی اس تو اگلے عقیدت سن ناز ہے تو نے چہرے پر سن فخر ہے اور یہ عقیدہ لے کے اصلاح پلے سرات مولا علی علی اسلام مسلم کرنے اسے عقیدت سن جنڈتی رسید ملنے جنڈتی جانی کر کے چلے جانا ہے کہ چودہ دے صدق اللہ سارا جہان بڑا ہے چودہ دے صدق اللہ تو اٹھا یوں عقیدہ ہے چہرے سارے نہیں کھلے چودہ دے صدق سارا جہان بڑا ہے چودہ دے صدق سارا جہان بڑا ہے ہن جملہ مکمل کر دینا چودہ دے صدق سارا جہان بڑا ہے کہ ہن چودہ دے صدق سارا جہان قائم ہے چودہ دے صدق بابا جی سارا جہان بڑا ہے چودہ دے صدق سارا جہان قائم ہے جس کسے نو کچھ لبدا پے چودہ دے صدق چودندے صدقے سارا جہان بڑھا ہے اور اگر ایک تو ایسی دلیل دے وہاں جلی توڑے ذنب محفوظ ہے اور اس نے محفوظ رکھ رہا ہے کہ چودندے صدقے سارا جہان بڑھا ہے تو اڈکول کو پچھے دلیل دیو تو کیا ثبوت بیش کرو گے جلی کار رویت پڑی ہو تو تو انہیں یاد نہیں رہنے جلی ہون پڑ ہواں ہو تو انہیں یاد رہے گی بسم اللہ بسم اللہ چودندے صدقے سارا جہان بڑھا ہے جلی لے پانچ چادر تلے اکٹھے ہوئے ہیں ببا جی پانچ چادر تلے یعنی بیعت اچھک اپنا وکھرا بیعت بڑھا لیے تھا بیعت اچھک اپنا وکھرا بیعت بڑھا لیے تھا اگر بچے نہیں پہنچے دنان سمجھا دینا بی بی پاک دے گھر رہی بی بی پاک دے چادر رہی پہلے پاک رسول تشف لے پھر جنابے حسن علیہ السلام پھر جنابے حسین علیہ السلام پھر مولا علی علیہ السلام چار ہو گئے ہون بی بی نے دیا میں چادر دے نزدیک ہائیں میں چادر دے نزدیک ہائیں آج پورا دین تھوڑے ذہنے تلپور لہنجین نسہ رہے گا چادر دے نزدیک ہائیں میں کہا بابا جان دو بجان میں نو بی جاتے تھے میں چادر دے آج جمع ایٹا سونا رسالت ہوں اللہ نے کتنا لوٹھ لوگے او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری لکیہ او میری رازیہ او میری مرضیہ او میری علیمہ او میری عابدہ او میری ساجدہ او میری راکیہ او میری محدثہ او میری شریفہ او میری مشرفہ او میری کریمہ او میری مقرمہ او میری عظیمہ او میری موسمہ او میری شفیہ روس جسا او میری مریم کبرا او میری صدقہ او میری پار او میری بطول او میری سیدت و نساء العالمین بیٹی سو میری کرم بسم اللہ ایک گھا رہتا تیرا ایک بستہ رہتا تیرا ایک چادہ رہتا تیری نبابا ہاتا تیرا جناب علی سرداج ہیں تو تیرے جنابِ حسنین لخت جی گرد تیرے میری تھی اے ساری کائناتی تیرے تونہ سے ہو رہا سی گیڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد وآل محمد وآل فرجح تو ناصد کون ہے چلو میں اس پاس نہیں ہوں میں جس رستے تجارے جانا دوں فلم مقتم اللہ جمعیہ ویبیت یہ جب ہم مکمل ہو گئے جب ہم مکمل ہو گئے آخذہ ابھی بے طرفی القصہ میرے پاپے نے چادر دکو نانا پیا وآمآ بیجدہ لیمنا الیسما سجی اتنا آسمان نے اشارہ کرکن اللہم انہا اولائے اہل و بیتی میرے یہ ہیں میرے اہل و بیتی یہ ہیں میرے اہل و بیتی یہ ہیں میرے اہل و بیتی و خاصتی محمدی میرے خاص بھی ہی ہیں حامی و ناصر بھی ہی ہیں لہموں لہمی دموں ہم دمی یولم نی ما یولم ہم و یحزن نی ما یحزن ہم انا حبن لمن خوربہم و سلمن لمن سالمہم انی محبن لمن احبتہم و عدوون لمن آدہم انہم منی وانا منہم میرے اہل و بیتی ہیں میرے اہل و بیتی ہیں جیڑا کریم اللہ نے قصیدہ پڑے پانچ چادر تلے قصیدہ اللہ نے پڑے جس کل میرا موضوع ثابت ہوئے گا کہ انہم دے صدق اللہ سارا جہان انہم دے صدق اللہ نے سارا جہان پیدا کتا قریم اللہ نے قصیدہ پڑے فرمایا و عزت و جلالت مجھے اپنے عزت و جلالت کی قسم بھائی جن سارا قرآن پڑھو سارا قرآن قریم اللہ نے قدائیں عزت و جلالت دی قسم ہونی چاہئے قدائیں فرمین دے و شم سے و زوہا سوری دی قسم قدائیں والقمر ازا تلہا چند دی قسم قدائیں والنجم ازا حوا ستارے دی قسم قدائیں واللے لئیزا یقشا رات دی قسم قدائیں والنہار ازا تجلہ دن دی قسم قدائیں فرمین دے والا فاجر دی قسم قدائیں فرمین دے والا اثر اثر دی قسم اور قسم اللہ اسی یا چوراسی قرآن جو مذکور کی تیا لیکن عزت جلالت دی قسم ہونی چاہئے کتنے نعرے مار سکتے ہو عزت جلالت دی قسم مدھے چاہئے جیتے پنجانہ ذکر کی تے عزت جلالت دی قسم بابا زیدہ جیتے پائنٹ پاک با ذکر کی تے وعزت دی میں جلالی میری عزت جلالت کی قسم یا ملائکتی و سکھونا سماواتی ہو میرے فرشتو ہو میری آسمانی مخلوق ہنجے اللہ کا سیدھا پڑے تھیان رکھنا اللہ فرمائے انی ما خلق تو سماہ مبنیتن ولا ارزم مدحیتن ولا قمر منیرن ولا سمسموسیتن ولا فلق میں یدورو ولا باہر یجری ولا فلق میں یسر اللہ فی محبت ہاں اللہ الخمسط اللہ اللہ نے عزت جلالت کی قسم چاکے فرمایا سونا میرے فرشتو میری آسمانی مخلوق میں زمین کا زموردی فرس نہ بیچھاتا آسمان کا نیری موشہ میں آنا بھلگ آتا یہ سورج رچانگی کی دیلیں نہ ہوتیں یہ ستاروں کے موتی نہ ہوتیں یہ جنوں بشر نہ ہوتیں یہ ہوایں فضائیں نہ ہوتیں یہ دریان سمندر نہ ہوتیں مٹھے چلو گے میں بھی مٹھے چلو گا ہفتہ بہتات نہ ہوتیں سیاری سپاری نہ ہوتیں چلو گے پرند نہ ہوتیں نبتات حیوانات نہ ہوتیں مٹی پانی آگوا کچھ نہ ہوتا اولین آخرین نہ ہوتے متقدمین متخرین نہ ہوتے انبیاء مرسلین نہ ہوتے اولیاء صالحین نہ ہوتے اور یہ سمندر نہ ہوتے اور سمندر کا سینہ چیرنے والیاں قشتیاں نہ ہوتیں اللہ فرمی دے مجھے عزت و جلالت کی قسم میں نے چوکش پیدا کیا ہے ان پانچ کی محبت کے لئے پیدا کیا جو کچھ پیدا کیا ہے ان پانچ کی جو کچھ پیدا کیا ہے ان پانچ کی محبت کے لئے پیدا کیا ہے انہیں تکور حدیث اگر وہ نہ پڑھنا نہ تھا تقریب میری مکمل نہیں اور اس حدیث تھی آئی دی گفت وہ تمام ہیں ذرا غور کرنا کہ آفتاب و ماتاب پیدا ہوئے تو پندیہ دی محبت وستے سیارے ستارے بنے تو پندیہ دی محبت وستے زیمین و آسمان بنے تو پندیہ دی محبت وستے بابا جی چانہ ستارے بنے تو پندیہ دی محبت وستے ہمامہ فیزامہ بنے تو پندیہ دی محبت وستے انبیاء مرچلین بنے تو پندیہ دی محبت وستے اولیاء سالحین بنے تو پندیہ دی محبت وستے تُسا دلے پندیہ دی محبت وستے کسے آنکھ یہ ہے نہیں آنکھ یہ دفیر شروع کر دیں سوا ملے گا پنجادی محبت واسطے بنے ترسالت ماں بنے اصحاب دوچبے کے فرمایا لبیج تمہاں ناسو اللہ و ولایت علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ نار اگر سارے بندے اگر سارے بندے اگر سارے بندے میرے ویر جناب علی علیہ السلام دی ولایت جمع ہو کے علی جن ولی اللہ پڑھ لیندے خدا دو زخنوں پیدا ہی نہ کریں اگر سارے بندے ادھر کرو در قرص اگر سارے بندے دور کرو دور کرو سبچلون مکم تم بٹلو کیونی لبیج تمہا الناس والا ولایت علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ مار اگر ساری دنیا سارے لو میرے میر جنابی علی علیہ السلام دی ولایت جمع ہوئے دے خدا دو زخنو پیدا ہی نہ کر دے ہر اسے بڑی پنجن دی محبت واسطہ اللہ دو زخنو بنایا ولایت جنابی علیہ السلام دے دشمن آواز اور اگر بڑی سجدی اگر میں تھی حدیث پر لما تو رسالت ماب نے اصحاب دے وچ فرمایا لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدًا لَحَوْ مِسْلَ مَا قَامَنُ وَنْ فِي قَوْمِهِ اگر کوئی بندہ مکی مدنی عربی عجمی کوفی شامی سامی تابی تابی کوئی بندہ عبداللہ اللہ دی عبادت کرے کسے بوت دی نہیں کسے شجر دی نہیں کسے حجر دی نہیں کسے سیارے دی نہیں کسے ستارے دی نہیں عبادت اللہ دی کرے ایک سال نہ پائنس سال نہ سو سال نہ جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جرے یعنی پورے اڈھائی ہزار سال کوئی بندہ اللہ دی عبادت کرے ریاضت کرے قیام کرے قوت کرے رقوع کرے مسکنوات اسے سجدے کرے تصویح کرے تحلیل کرے تمجید کرے بابا جی اڈھائی ہزار سال وَقَانَ لَهُ مَا سَلُوْ اُوْهُدِ نَزَحَبًا فَنْ فَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اسے بندے کو اُوْهُدِ جِتَنَا پَحَاڑ سُوْنے دھوڑے سارا اللہ دی راج حج کر چھنڈے یتیمن دے دے وے مسکیناں دے دے وے سلاب زدگان نو دے دے وے سلزلہ زدگان نو دے دے وے بند چھنڈے سارا سونا وَمُدْ دَفِقُمْ رَحِ حَرْتَ يَهُجَّ الفَحَامِنْ عَلَا قَدْمَهِ عمر اتنی لمبی ہو جائے حسان رہا جو ٹور کے کرے ہوائی جہانستے نہیں بیری جہانستے نہیں ائر پرڈیشن سوالی دے نہیں پیدل چل کے کرے ثم جاوہ کوتلا مظلومت بین صفابل مربع دے پھر حالت احرام سائی کر دے ہویا صفابل مربع دے درمیان مظلومیت جمارہ بھی جائے دیوار کعبہ دے نال دفن بھی ہو جائے غلافِ کعبہ اس تھی کعبرت قیامہ تک لہراندار ہے فرمیدر لک لک سلام حضور فرمیدر اس زادی قسم جس کے قبضہِ قدرت میری چاند ہے دائیہ زار ساندھی عبادت و ریاضت باوجود اتنی بڑی سخابت باوجود اتنی سیادہ حجد باوجود اتنی بڑی وفات و شہادت باوجود وَلَّمْ جُوَا لِكَ یا علی آئے میرا بھائی علی اگر تیری ولایت دا قائل نہیں لَمْ یہ شمارا ہے تا جنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچتے جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچتے ولایت جناب علی علی علیہ السلام عمال دی قبولیت دا سبب ہے عمل قبولی نہیں جب تک ولایت نال نہیں تجھیلی ولایت رکھ دیں انہاندہ گزارا بھی عملت بغیر نہیں کیونکہ جنہ جنت جڑے ولایت دے قائل نہیں او دینا نیقبول نہیں جڑے ولایت رکھ دیں اوہ آکھیں لوڑ کوئی نہیں بھائی فرائج دی فروہ دین دی نماز روزی دی ضرورت نہیں پھر آج راتی سوچیا ہے کہ مور شریعت آئی کہندے باسد شریعت مذہب واجبات صرف انہم آستیان جید ولاویت علی ابن عبی طالع باقی اندھی تو قبول ہی نہیں باقی اندھی رکھتے باقی اندھی قبول ہی نہیں بس آج دی گفتہ کچھ تمام ہو گئی کال سلسلہ زندگی باقی تو ہاں دعا مانا لے سفرتے ہونا دعا کر دے رہا سو تو سفرتے ہونا ہر بھینڈ نو بھرانل بڑی محبت ہے بھینڈ بھرانل بڑی محبت میں سال لیے انہیں جی ہر بھینڈ نو بھرانل بڑی محبت پر جتنی کو انہ دو بھینڈ بھرانل آپ پتہ جو محبت آئی اوہ دی حد نہیں لب دی مدینے بھی کوئی لمحہ بھینڈ بھرانل آئی ہو جہاں نہیں گزردہ چھوٹے سینڈے جہاں دیرے لے بھینڈ بھرانل نہ دیکھیں بھرانل نہ دیکھیں لازا امام حسین نو بھینڈ نظر نہیں آئی بی بی آنں تو پچھتے ودی حسین نہیں تے میری بھینڈ نہیں ہے جہاں لازا پوٹی سینڈ نو بھرانل نظر نہیں آئی تو بی 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 پکستی ودیوں سے بی بی آنے میں رہا ہوں ایک دوری عجیب اتفاق کہ بی بی صبح نماز پڑھ کے مسلط میں کے تلاوت کردے کردے سینڈ لیٹ گئے سورج چڑھا ہے سورج دے شوامہ بی بی دچے دیتے پہنے مسلسل شوامہ دی وجہ تو چینے دیتے پسینے یہ دو امام ہے سینڈ لیٹ سلام آنے بین دے چیرے تے دھپ بھیرا برداشت نہیں کرسکتا بین دے چیرے تے بھیرا سورج دے شوامہ شاہ جی برداشت نہیں کرسکتا دو رویتیں ایک رویت آپ سامنے کھڑے ہوگئے ایک رویت ابانال چھامنا لینے جللت پوانٹی میری سینڈو تھنڈک محسوس ہوئیے نہ تک سرمو حیادی ملکہ نے آکھ کھولی سامنے پھر آکھ کھڑا نظر آئے سارا دیو روح و حق دانی انہاں چاندر سنبھال کے حدیب بین مرونی کتنی دیر ہوگی یہ اکھر ہوتے ہیں امانو سینڈ نے بھین تیری محمد لے کے تیرے سارے گھاریں ڈھونڈے ہی تھے ہیں تو ساں سکتے ہوئے تو انہیں چیرے تشوائے میں چھاں بڑا بی بی اچھا ویر تیرا شکریہ تیرے بعد بی بی نے بھین چھوٹے چھوٹے ہاتھ چاہا آسمان دروی کے لی کریم اللہ شریف قرض لہند ہے آج میں دھوپتے ہوں براہ میرے چھاں بڑا ہی ہے کوئی وقت آوے براہ دھوپتے ہوئے بھین چھاں بڑا ہی ہے تو دا سونی قدر کیتی ہے کوئی شکبہ نہیں ہے ہر بندے دانس ہوتا رہا ہے امام علیہ السلام آئی تیاترہ کیا دینا نا مانگ دعا اے دعا نا مانگ اے دعا نا مانگ کیوں گھر شریف قرض نہیں لہندے جی نا مانگ دعا اے دعا نا مانگ شریف قرض لہند آج میں دھوپتے ہوں تُوزہ چھاں بڑا یہ دعا بھی منگ نہیں ہے قدرین تُوزہ دھوپتے ہوئے تو میں چھاں چھاں بڑا ہے اے اچھا امام علیہ السلام آ وکھرے واجبان نے جب ہی چھوٹا سنے بہن بھرا وکھرے بیٹھے ہیں امام علیہ السلام دعا جو منگی جو بھرا دھوپتے ہوئے میں چھاں تُویں پردے دار میں ہم مرد جب میں گھروبار دھوپتے ہویا کی کرے سے آج میں ہیک امام دیدھیاں دو امام دی بھینا عالمہ غیر مولمہ میں جانبیاں میرے جیلے جیلے سجنانے میں عباس نو بجے ساں میں اکبر نو بجے ساں میں قاسم نو بجے ساں ونیو میرے العمید دھوپتے چھاملاؤ تُو سنسونی قدر کی تی امام دیدھی عباس تے اکبر نو جی عباس تے اکبر نو ہے تو مڑی کیا کرے سے بھئی اس تو اگلے دو جملے دیدھے سید بیٹھو تو ان خون بھی قسم تُو سا زائم نہ کرے اچھا بی بی آدیدھی عباس تے اکبر نو ہے میں بھلکہ کر لے ساں میں چادر پھر لے ساں باہر لگی اساں جیتے دھوپتے ہو سا ہوتے چھاملے ساں تُو سا ہائے کی تی امام دیدھے روکے آدھے جی چادر ہی نہ ہوئی جی چادر دے بھلکہ نہ ہوئی مڑی کیا کرے سے ابھی اللہ مان بھائی سالہ وقت آئے اور میرے سار دے چادر نہ رہے اور اگر میری قسمت یہ بھی ہے تو چادر نہیں رہنی تو میں جیندی ہی رہ گئی تو میرے ہاتھ تہن نا میں ہاتھا نہ لاکے چھاملے ساں جیتے سا بھران پھینڈو ہا نہ لاکے دن دے ہاتھ ہی پا باندھو گی پڑی کوئی محبت آئی پھینڈ بھرانو وسدہ پہ آئی مدینہ روندی طور پہ جنابِ حلید یعلاد جس مرلے تھے کل مساہب خاتم کی تہیونگے شروع پہ کردھا سونے تو ساہے کی تھی تو سا لوگ حقیقت ہے توڑنے علاقے دا رواج ہے تفصیلی مزامین پڑھنے میں نے پڑھ دا نہیں میں جو چون کے دو خریص کرنا آنسو دو آنے ہی مطلوب ہندے بابا جی بے آنسو پر آنے یہ کچھ ہی ہے امام فرمے دے فرست لکھو مسافرن حالے اب باس لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصروں من اللہ وفتر امام نے ابتدام دو بی بی ادھر نام نہیں لکھا ایک بھیندہ نام نہیں لکھایا ایک دھیدہ نام نہیں لکھایا جنہی میں اگے بنیاد پر اسکیتی ہے تو نے ذنہ کھڑی ہے جس بھین و بھرانل اتنی محبت آئی وہ بھرا تو بغیر رہ سکتی ہے سنے آسنا جنہی نے بھرا میرے نام نہیں لکھے تلپ دوی بھرا پر لگی ہے یہ ادنے بھی میں تو بھرانل نہیں ہوئے نے کھا بلسٹ ہوگے بڑے دکھئے بہنے لیے میں تو لگ سامنے پیس کرنا رومانہ بے بسم اللہ ہائے چکرے سو تاویس اگراتی لگے بیس ہیں کیونکہ ہر مجلسی چویندے ہوئی یہ ذکر پڑینا ہے تو سراجرہ جلوڑا ہے پھر سن لو میں کیا کیا پیٹا تیری آپ کے جانسو نہیں خدا دی کے سامنے فی بی ادھی ہیں امام دی اکھنا نسا مردے پڑا ہے امام روکے جلی گل کی تی سنا ماں رونا بے تنجھ رونے جمیں جنازہ پہ اٹھتو بھیڑ دے پٹھا ہے روکے آدن تکمیل حسین دے مقصد دین کی بابا جی تکمیل حسین سنی کا درکی دین ہے آدن تکمیل حسین نمد مقصد دین تیڈی مدد بغیر محالے سمجھ گئے ہو مجبوری کے ڈھیے سر تاج تے دے دے میں وہ ایزان باجوں تے کون کھڑ نہیں سکتا نال امام روکے فرمے دین جیکار عبداللہ روک دے بھی نہ کھولے ساردے والے میری اوکھی سوکھی مجبوری کے ڈھیے سر تکمیل حسین جیکار عبداللہ سیدہ دے جیکار عبداللہ روک دے بھی سارے ماتم پر بے جیکار عبداللہ روک دے بھی نہ کھولے ساردے والے میری اوکھی سوکھی جیکار عبداللہ روک دے بھی جیکار عبداللہ میبی سمجھ گئی ہے میرا پھرا وقت دا امام شریعت محافظ شریعت پمان میرا سوہر موجود جتنا تا اجازت نہ لیا ماں بھیرانا نہ لیا کسی طلب کے اٹھئئے پھر آدھے سامنے ہاتھ بانکیا دیئے آج کسمت کو آج میں دیئے دکھیا احسان تُو بھینتے لائے میں محافظ دیا کو عبداللہ دے میرا ویر دوا فرما میں تیرا پندہ ہے شیعت این سنی تریا بی بیا دیئے میرے والدیاں توڑی میرا چانویروں نہ گھران دیتا آگولا میں جے آن دے بابے میں نہ ونجان نہ دیتا تا جنازہ پہڑے ایدو تیرا گھوڑا بہرازی ایدو بھیڑ دا جنازہ بہرازی میرے والدیاں توڑی میرا چانویروں نہ گھران دیتا آگولا میں جے آن دے بابے میں کو انجان نہ دیتا تا جنازہ پہڑے دفنا میں امامہ جنازہ بھائی جان دعا کرے ترپی ہے آنکھیں بہگی خانتے جس کدی کچھ منگیاں نوے منگن دا والے نہیں آنے سوال تک کدی کیتا نہیں امیر پیو دی تھی امیر پی رہو دی سوال تک کدی کیتا نہیں بابا جی خات بیٹھی چیئے بابن متوجہ کیتا ہے جناب کیا دعا دیاں بابا دیکھو امام خاک دے بیٹھی میں پڑیا تُو دہائی کی تی تڑپ کے اٹھے اگرابِ عبداللہ یہ ڈا دکھی میں نے جگھر پھٹ دیا دن آئے تصویم پاک ملائکہ دی کیوں خاک دے بھائی ہے حیران ہمیں جو اپاس دے جینے کیوں نیر وہیں دی بھائیے کیوں وال وال اجڑیاں تھیاں دی تو چوٹیاں چندی بھائیے میں نے اون محمد بھائیے دسیاں ہے کئی واری ویر دو کہیں اگران میں نے سہ خدا دیکھ سمیں جگھر پھٹ دے ہون بی بی موقع مل گیا آپ پہ پچھ ریند میں دس چھوڑا نہ رویا ہے ہائے کریا ہے روندی روندی تاکہ بیٹھی آئی ہاتھ بان کیا دی سامان بن ہی دے سامان بن ہی دے میں وے گھائیاں بیچ وےڑے جاپنی ماد سامان بن ہی دے سامان بن ہی دے میں وے گھائیاں بیچ وےڑے جاپنی ماد اجازت منگنہیاں بیرا تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آدھنا ہوں نیمہ جڑن تیر نال میرے تیرے بابے میرا نکاہ بڑے میرا سر جنگیا کھینے میری شرمالی تھی میرے نالوی قدی نہیں بولی کچھ منگے تک خالی نہ لوٹا میں سکتا رہاں کے منگ سے میں کیس اجازت جو منگ یہی بھرے آگھار آزری جرش ہے دل کر دی چاہ اندر گئی ہے ہکا چادر چاہ کے انکر کے چھنڈی ہے آئمہ جناب عبداللہ در چادر ہیک چاہیے ہی چھنڈے دی کیوں آدھ یہ ہیک چاہیے ایک پک کر لے توڑے پھرے گھرے جو مرزی نال ہکا چادر چاہیے نہیں ہیں نالے دعا کرے چھنڈے چھنڈے دعا کرے چھنڈے چھنڈے دعا کرے چھنڈے آخری جملے اور زی صاحب راضی روے آخری جملے جناب فرمینے اجازت بھی دینا پوتر بھی دینا لیکن ایک نال گال بھی کرے نا امیر پیو دی دی امیر بھی روان دی اجازت بھی ہو گئی پتر بھی نے نا لیکن ایک ویری پے کے گھر آنے سارے بھی روان ہوا آکتا عزت نال لے تو سنہ روئے ہائے جکرے بی بھی گھر لگی ہے یاد حسین آؤ آنکھیں پھینڈوں عزت نال لے امام سدینے ودین ابباز جانفر آن عبداللہ اکبر سجاد میں نہ لاؤ میں موسنا بینڈوں لے بی بھی جڑ لے گھر دیرے ٹور گئی مولا سارے لے کے ٹور پہ حضرات عبداللہ نے آن دیا نٹھے تازیمت کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے آدھن لگویری بیس میں لگر علی دی اولاد میرے گھر آئی آدھن منت کرے نا وعدہ کرو جمیں لینہ یو انجھے چھوڑن بھی آزو جڑیاں کے چھوڑن آزو امام آزل سارے والا اوہ سجاد تُو کھڑا را سام دا قیدی تُو کھڑا را آئی آسا ساریاں کوش وجڑے کھوپھی نال بزاراں درباراں تے وجڑے واپس وی تے ہم نے سارے والا اوہ سجاد کھڑا را بی بی رو رو گیا دیا ہی سامان بنی را مائن رے کھائیا سامان بنی را مائن رے کھائیا مائن رے کھائیا دروازے آدھی سامان بنی را سارے مات پڑو آدھی سامان بنی را مائن رے کھائیا وجڑے دہنے اپنی اماد اے پہ وارو واری آئیو پاندھ دین میرے پہ گیا دروازے میرا پہ کا دروازہ بن پیہ ہوگا بی را میرے دنے وینے موسیقی